السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میرا عنوان ہے بوری ماں دیکھ لیجئے اپنے سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑے ہوئے کچھ لوگوں نے اور لیج ہوم میں رکھ دیا ہے بوری ماں کو بھی بورے باپ کو بھی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیا کہا جائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کو جھوڑ دیا ہے دو آیتیں میں نے پڑھی ہے آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے جب دونوں بورے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں یاد رکھے گا جب پچپن میں چلے جاتے ہیں تو بچپن میں چلے جاتے ہیں اس لئے بورے لوگوں کو گصہ بہت آتا ہے جس طرح بچے لوگوں کو گصہ آتا ہے تو کیا کہنا اوف تک بھی نہیں کہنا ہے چاہے ماں کیسی بھی رہے باپ کیسے بھی رہے اوف تک بھی نہیں کہنا ہے پھر اسی طرح ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے پھر اسی طریقے سے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے بلکہ نرم گفتگو ان سے کرنی ہے پھر اسی طریقے سے آجزی کے ساتھ اپنے بازو کو جھکائے رکھنا ہے اور اہم چیز ان لوگوں کے لئے دعا کرنا رب برحم ہما کمار بیانی صغیرہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ان دونوں نے ہماری تربیت کی ہے بچپن کا حوالہ کیوں دیا گیا ہے اس لئے کہ آدمی دیکھتا ہے اپنے بیٹے کو کس طریقے سے پالتا ہے اپنے بچوں کو پالتا ہے اسی طرح اس کے ماباپ نے اس کو پالا ہے اور خوصہ ہے یاد رکھئے گا اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے دنیا اگر پھول ہے تو ماں خوشبو ہے یاد رکھئے گا سخت دل ماں کے پرنام آنکھوں سے موم ہو جاتے ہیں بغیر لالچ کے اگر کہیں سے پیار ملتا ہے تو ماں کی طرف سے ملتا ہے ماں کے بغیر گھر جو ہے وہ قبرستان ہے دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پائے گا ساہیب یہی مرکز ہے سکو کا یہی سے راحت ملتی ہے ماں کے قدموں تلی جنت ہے ایک ماں دس بچوں کو پال لیتی ہے لیکن دس بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی ماں کے قدموں تلی جنت ہے اپنے سماج میں دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ ہیں اپنی بیوی کی ویسے اپنے ماباپ کو چھوڑے ہوئے ہیں ماباپ بھیگ مانکے کھا رہے ہیں سرانہ صحیح کتاب الجہاد حدیث نمبر 3104 ماویہ بن جاہمہ کہتے ہیں جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلکا من اوم ان تری ماں زندہ ہے اس نے کہا نام ہاں زندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ماں کے خدمت کر ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اسے شاعر نے کہا ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا یاد رکھئے گا زندگی پر اگر ماباپ کی خدمت کریں پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا صحیح عدد المفرد حدیث نمبر 9 ابو بردہ بن ابی موسیٰ شریف بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ایک یمنی آدمی اس سے پوچھ رہا تھا اور یمنی آدمی اپنی پیٹ پر اپنی ماں کو لادے ہوئے تواف کر رہا تھا تو کہا دیکھو میں اپنی ماں کے لئے اونٹنی بن گیا اس نے پوچھا اترانی جزائی توہا کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جا تیری پیدائش کے وقت جو تیری ماں سے چیخ نکلی تھی اس کا بھی حق تُو نے عدا نہیں کیا میرے بھائیو ہم حق عدا نہیں کر سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کی چھوڑ دینا ہے کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماں کو پیٹ پر لادے رہیں گے وہ تو ویلچیئر پر لادے رہتے وہ بھی دوسروں کو بلتے جا تُو لے کے چل مجھے شرم لگتی ہے مسرد احمد حدیث نمبر 12635 ابو بکر رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر آٹھ ہجری میں اس وقت وہ مسلمان ہوئے ان کے ابباء تو نبی صلی اللہ عنہ فرمائے اگر ان کو گھر پہ ہی ٹھارائے رکھتے تو اچھا تھا ہمیں خود چلا آتا ابو بکر کی عزت میں نبی صلی اللہ عنہ نے ایسا کہا دیکھا آپ نے پیٹ پر اٹھائے رکھا آج پیٹ پر اٹھائیں گے کتنی ماں بھیگ مانگ رہی ہے کتنے باپ بھیگ مانگ رہے ہیں جبکہ ان کے بچے اچھے خاصے ہیں پڑے لکھے ہیں اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے ماں باپ قرآنیں خیال کے ہیں اس لئے کہ ہم اور آپ جوائنڈ فیملی میں ہیں بیوی سے پڑتی نہیں ہے یاد رکھے گا ماں باپ کی خدمت اولاد کے ذمہ ہے ماں باپ کی خدمت بیٹے کے بھی ذمہ ہے ماں باپ کی خدمت بیٹی کے بھی ذمہ ہے اگر بیٹی اچھی ہے تو ماں باپ کو لے جا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بیٹا اچھا ہے تو ماں باپ کو رکھے کوئی حرج کی بات نہیں سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر تئیس وَأَبُوْنَا شَيْخُنْ قَبِير ہمارے ابباپ بڑے بورے ہیں ان دونوں لڑکیوں نے کہا تھا مصاری صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی پلا دیا پوچھا تھا تو کہا تھا ہمارے ابباپ بڑے بورے ہیں اسے یہ پتا چلا ماں باپ کی خدمت بیٹی کے ذمہ بھی ہے اپنے یہاں کیا ہے نہیں بیٹے کے لیے ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں کچھ بھائیوں نے یہ بھی کہا ملی صاحب میری بیوی سے میری ماں کی نہیں جمتی اب کیا کریں گے جبکہ دونوں نمازی ہیں قرآن زمانے کی ماں ہے نئے زمانے کی بیوی ہے ایک طرف دیکھے تو ماں دوسرے طرف دیکھے تو بیوی اگر ادھر دیکھے تو بھئی اونی کی محق لگ گئے ادھر دیکھے جھرو کا گلام ہو گیا بیوی کا نوکر ہو گیا بیٹا پریشان ہو جاتا ہے پریشانی کا حل کیا ہے اگر نہیں جمتا ہے تو برطن کو الگ کر دیا جائے ماں باپ کی خدمت تو کروانی ہے چھوڑ نہیں سکتے بال بچوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے لیکن سمجھاتے رہنا ضروری ہے تو آدمی ایسی وقت تمہیں پک جاتا ہے لیکن دونوں نمازی ہیں لیکن پھر بھی جھگڑ رہے ہیں لگڑ رہے ہیں تو گاہے بگاہے سمجھاتے رہیے اپنی بیوی کو بولیے دیکھیں تو خدمت کرے گی تو مجھے سواب ملے گا میں کروں گا مجھے سواب ملے گا تو جنت کما رہی ہے تیرا فائدہ ہے تیری بہو بھی تیری خدمت کرے گی اور گڑھے لوگ تو جب پچپن کے ہو جاتے تو بچپن میں چلے جاتے ہیں سٹھی آ جاتے ہیں تو ذرا خیال لکھنا ضروری ہے یاد رکھئے گا بڑھاپے میں لوگوں کا سہارا بننا بہت اہم چیز ہے گھر کے اندر ماں ہیں ساتھ میں باپ ہے دونوں کا گزارہ ہو جاتا ہے لیکن دونوں میں سے ایک اگر بچھڑ جاتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کیسے چلے گئے اس لیے جو چیز ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے ماں باپ کی خدمت کریں اللہ ہم سب کو توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ